ناظرین وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جامع جمع یو پی کا انتخاب ایک تجزیہ تحریر ڈاکٹر عبدالخیوم اسوسیٹ پروفیسر مولانا عزاد نائشن اردو یونیورسٹی ہیدراباد پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر جمہوری نظام میں سیاسی عمل سے مراد انتخابات کو سمجھا جاتا ہے لیکن میرے نزدیک جمہوریت سے مراد دستور کا نفاظ کرنے والی عوامی منتخبہ حکومت کے ساتھ ساتھ نظم و نسک کی حکمرانی کا طرز بھی جمہوری ہو چنانچہ جمہوری حکمرانی کا مطلب دستوری دفعات خصوصاً بنیادی حقوق آزادیوں کے ساتھ اخیتی حقوق پر مکمل عامل آواری ہو منتخبہ حکومت ہو لیکن وہ دستور پر بے کم وہ کاسٹ عمل پہرا نہ ہو تو وہ حکومت ظالمانہ حکمرانی سے بتر ہوگی انتخابات کا عمل دستور کے مطابق ایک آزاد کمیشن کی نگرانی میں عوام کو آزادانہ طور پر اپنی پسند کے امیدوار کو منتخب کرنے کا اختیار و آزادی ہو اور خائم ہونے والی حکومت عوامی امنگاؤں اور اپنے وعدوں کی تکمیل پر توجہ دیں جمہوریت کی تیسری سطح نظم و نسک میں عوامی شرکت پر ساری دنیا میں توجہ دی جا رہی ہے چنانچہ نارڈک ممالک، ڈنمارک، فن لینڈ، ناوے اور سویڈن کا نظم و نسک بے حد جمہوری کے ساتھ ساتھ آلہ درجے کا شرکتی ہے جہاں برائے نام رشوت ہے انتخابات مخررہ وقت پر صاف و شفاف طریقوں پر ہوتے ہیں مرکزی، دیاستی اور مخامی سطح پر منتخبہ نمائندوں کے علاوہ شہری سماج کی نمائندوں کو شامل کیے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی اب ہم پہلے دوہزار سترہ کے انتخابات کا تجزیہ کریں گے تاکہ دوہزار بائیس کے انتخاب کو ہم آسانی سے سمجھا سکے یو پی اسمبلی کا سترہوہ انتخاب گیارہ فبروری سے آٹھ مارچ تک سات مرحلوں میں مناخد ہوئے اس انتخاب میں رائے دہی کا فیصد اکسٹھ اشاریہ چار تھا جبکہ بی جے پی نے تین سو چوریہ سی نشستوں پر مخابلہ کرتے ہوئے تین سو بارہ نشستیں اور انچالیس اشاریہ چھ سات فیصد اوٹ حاصل کیے تھے جبکہ بی جے پی کو دوہزار بارہ انتخابات میں صرف سنتالیس نشستیں حاصل ہوئی تھی دوہزار سترہ کے انتخاب میں سماجوادی پارٹی کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اسے صرف سنتالیس نشستیں ملی تھی جبکہ سماجوادی پارٹی نے تین سو گیارہ نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے اور اس کے اوٹوں کا فیصد اکیس اشاریہ آٹھ تھا کانگریس نے ایک سو چودہ پر انتخاب لڑا تھا لیکن جیت صرف سارا سات نشستوں پر ہی ملی تھی اس کے اوٹوں کا فیصد بھی صرف چھ اشاریہ دو پانچ تھا جبکہ مایوٹی کی بی ایس پی کو صرف انیس نشستیں ملی تھی جبکہ اس پارٹی نے تمام چار ستی نشستوں پر مخابلہ کیا تھا اور اس کے اوٹوں کا فیصد بائیس اشاریہ دو تھا مجلس نے اٹیس سیٹوں پر مخابلہ کرتے ہوئے زیرو اشاریہ دو چار فیصد اوٹ حاصل کرتے ہوئے ایک بھی نشست حاصل نہیں کی تھی ناظرین اب ہم دو ہزار بائیس کے انتخابی منظر میں اتہ پردیش کے انتخابات کا تجزیہ کریں گے اتہ پردیش ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہے جبکہ ازلہ کی تعداد اتراکن کے ریاست بننے کے بعد بھی پچیتر ہے اس کا رغبہ کا موبیش ترین نو ہزار مربع میل ہے اسے انیس سو پینتیس میں متحدہ صوبہ یونائٹیڈ پروویننس کے نام سے خائم کیا گیا تھا آزادی کے بعد انیس سو پچاس میں اسے اتہ پردیش کا نام دیا گیا اس ریاست کا ایک سیرہ شمال مغرب میں راجستان سے تو جنوب مشرق میں اس کی سراداد جھارکنڈ اور چتیز گھر سے ملتی ہیں ہندوستان کی یہ ریاست ہما لسانی اور ہما تمدنی ہے یہاں کے باشنوں کی شناخت عودی، باکھیلی، بھوچپوری، بندیلی، خنوجی اور بندیلی کھنڈی کی حیثیت سے کی جاتی ہے ریاست کی پچیتر فیصد آبادی ہندو ہے مسلمان آبادی زائدہ 20 فیصد ہے بعض علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی 30 تا 50 فیصد بھی ہے اور یہاں سے اسی مسلمان نمائندے چنے جانے چاہیے تاہم گزشتہ انتخابات میں صرف 24 ایمیلے ہی چنے گئے تھے جبکہ 2012 کی انتخابات میں سب سے زیادہ انیتر مسلمان ایمیلے چنے گئے تھے 2012 کے انتخابات میں بی جے پی نے 37 سال کے بعد دوبارہ اختیار پر واپسی کرتے ہوئے 274 نشستیں حاصل کر لی ہیں 2017 کے انتخابات میں یوگی عدد تیرنات نے حصہ نہیں لیا تھا چونکہ 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں وہ گورکپور پارلیمانی حلقے سے پارلیمنٹ کے لیے منتقب ہوئے تھے تاہم انہیں عمدن یوپی کی سیاست میں داخل کرنے کے لیے اچانک چیف منسٹر نامزد کیا گیا جس سے چیف منسٹر امیدواروں کی آرزووں پر پانی پھیر دیا گیا تھا یوگی عدد تیرنات کو اچانک چیف منسٹر کا امیدوار اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ کٹر ہندو توہ چہرے کے ساتھ اتپردیش پر حکومت کر سکیں چنانچہ انہوں نے چیف منسٹر بنتے ہی بیف کی دکانات کو مخفل کروایا اور تازہ انتخابات تک اپنے مخالف مسلم چہرہ کو بنائے رکھنے میں اپنے نت نئے اخدامات کے ذریعے کامیاب رہے جبکہ سماجبتی پارٹی نے 32.0 فیصد اوٹوں کے ساتھ 111 نشستیں اور بی جے پی نے 41.29 فیصد اوٹوں کے ساتھ 255 نشستیں حاصل کی سماجبتی پارٹی کو 64 نشستوں کا فائدہ بی جے پی کو 57 نشستوں کا نقصان ہوا جبکہ کانگریز کو 2.33 فیصد اوٹ دو نشستیں تو مایوٹی کی بی ایس پی کو 12.88 فیصد اوٹ کے باوجود صرف ایک نشست حاصل ہوئی کانگریز کو 5 نشستوں کا تو بی ایس پی کو 18 نشستوں کا نقصان ہوا 10 فیبروری سے 7 مارچ تک 7 مرحلوں میں مناخدہ انتخابات میں 60.8 فیصد رائے دہندوں نے اوٹ ڈالا اس انتخابات کی چند ایک خاص باتوں میں پہلی بات ہیدرباتی بھائی جان نے اس انتخابات میں انٹری مار کر ایک قسم کی سنسنی پیدا کر دی اور 100 نشستوں پر مخابلے کا اعلان کر دیا ان کے جلسوں میں عوام کی زبردست بھیر کو جمع ہوتے دیکھا گیا اس کے باوجود ان کو حاصل وٹوں کا فیصد صرف 0.43 ہی رہا اور 100 میں سے صرف ایک امیدوار گڑو جمال مبارک پور نشست سے اپنی زمانت کو بچا پائیں یہ کہنا مشکل ہے کہ ایم آئیم پارٹی بی جے پی کی بی ٹیم کے طور پر انتخابات میں اتری تھی یا نہیں تاہم انتخابی نتائج سے اس بات کو تخویت ملتی ہے کہ ایم آئیم نے بہر قیف بی جے پی کی جیت میں اپنا رول نبھایا ہے چنانچہ مبسرین سوال کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کے تمام انتخابی جلسے بشمول وزیر آزم وزیر داخل اور چیف منسٹر کے جلسوں میں خالی کرسیاں دیکھی گئی تو دوسری طرف بی جے پی امیدواروں کو رائے دہندوں نے دیہاتوں اور گاؤں میں داخل ہونے سے تک روک دیا گیا تھا حتیٰ کہ بعض امیدواروں کی پٹائی کے مناظر وائرل بھی ہوئے تھے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی جے پی کو کن لوگوں نے اوڑ دیا ہے چنانچہ انتخابی نتائج کے عادہ دو شمار بتاتے ہیں بی جے پی سات نشستوں پر صرف دو سو تئیس پر پانچ سو اوٹوں اور انچاس پر ایک ہزار اوٹوں کی اکثریت سے جیتی ہے اور مبصرین سمجھتے ہیں اس طرح انیس نشستوں پر بی جے پی کی جیت کے لیے امائم نے نمائع رول ادا کیا ہے حتیٰ کہ دیوبن سے بھی بی جے پی کے امیدوار نے جیت درج کروائی ہے یو پی میں چار سو تین حلقوں میں سے ایک سو تر تالیس حلقوں میں فیصلہ کن موقف رکھتے ہیں بی جے پی تریتر حلقوں میں مسلمانوں کی آبادی پینتیس سے پچاس فیصد ہے گیارہ مارچ کی انڈین ایکسپریس کی شاعت میں جیتنے والے مسلمان ایمیلے کی تعداد چھتیس بتائی گئی ہے جو کہ چار سو تین نشستوں کا آٹھ اشاریہ نو تین فیصد ہوتا ہے جبکہ دوہزار بارہ کی انتخابات میں مسلمان ایمیلے کی تعداد اب تک کی سب سے زیادہ انیت تھر تھی مائعوطی کی بی ایس پی نے اس بار اٹھی ایس سی یعنی پینتیس فیصد ٹکٹ مسلمانوں کو دیا تھا جبکہ سماجباتی پارٹی نے چونسٹھ مسلمانوں کو ٹکٹ دیا تھا جبکہ بی جے پی نے کسی بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا جبکہ انڈیا کی ایک جماعت اپنا دل نے ایک مسلمان کو زلہ رامپور کے حلقے سے سوارہ تانڈا سے ٹکٹ دیا تھا بی جے پی نے ایک سو پچھتر یعنی تیر تالیس فیصد آلہ ذات کی امیدواروں کو ٹکٹ دیا تھا ایک سو انچالیس یعنی چونتیس فیصد پسماندہ ذاتوں سے تو ستیسی یعنی بائیس فیصد اسی ایس ٹکٹ امیدواروں کو محفوظ حلقوں سے ٹکٹ دیا تھا ایک سو پچھتر آلہ ذات کے ہندووں میں سے اٹھ سٹھ برہمن سینسٹھ راجپتوں ایک تیس بنیوں اور نو بھومیاروں کو انتخاب میں ادارا سماجباتی پارٹی نے اٹھی اتر یعنی انیس فیصد برہمنوں پسماندہ ذاتوں کو ایک سو اٹسٹھ یعنی بیالیس فیصد اسی ایس ٹکٹ کو اننوید یعنی بائیس فیصد مسلمان اور سکھوں کو ملا کر سینسٹھ سترہ فیصد نشستے دی بی ایس پی نے سب سے زیادہ ستیانو یعنی پینتیس فیصد مسلم امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا اب آئیے اس انتخاب پر چند ایک اٹھنے والے سوالات پر بھی ایک نظر ڈالیں بھارتی زندہ پارٹی کے ایک لیڈر نرندر کھڑوال نے جو مہاراج گن سے تعلق رکھتے ہیں نے کہا کہ جیتنے کے لئے ترخی کا کام کرنا ضروری نہیں بلکہ حکمت عملی کے ذریعے بھی جیتا جا سکتا ہے کیسے کے جواب میں اس نے بتایا کہ دو سو سے زیادہ ای وی ایم کو بدلا گیا پنکہ چودری کی نگرانی میں تو دوسری طرف مایہ وطی نے اپنے رائے دہینوں سے اپیل کی تھی کہ مسلمان کٹر پنتی ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنا اوٹ کا استعمال بی جے پی کے لئے کریں سمجھے جاتا ہے کہ اس کے لئے مایہ وطی کو بھاری رقم ملی ہوگی تو پھر ستیونوں مسلمانوں کو ٹگٹ کیوں دی تھی جبکہ اکثر رائے دہی کے مراکس پر غیر متعلقہ افراد کو ای وی ایم مشین کے پاس ٹہرا کر اوٹر سے پہلے خود بٹن دبا رہے تھے انتخابی جلسے سے مخاطب کرتے ہوئے عدت نات نیس انتخاب کو اسی بیس کے دنمیان کا مقابلہ کہا تھا تو اکھیلش عادف کو ابباجان کا تانہ دیتے ہوئے مخاطب کیا لیکن سب سے بڑھ کر انتخابی خواہد میں تبدیلی کرتے ہوئے پوسٹل بیلٹ کو آسان کر دیا گیا کوویٹ سے متاثر افراد یا زائدہ اسی سال کے رائے دہندوں اور فوج میں برسر خدمت جوانوں اور انتخابی عملے کے عراقین کو ڈاکی ووٹ دینے میں سہولت پیدا کرنے کے لئے متعلقہ خوانین میں تبدیلی کی ذریعے سے انتخاب کو جیتنے کی حکمت عملی مرکزی سطح پر بنائی گئی تھی چنانچہ فوج میں برسر خدمت جوان کی بیوی بی شوہر کی طرف سے رائے دہی کر سکتی اس چیز کو یقینی بنایا گیا اسی سال سے زائد عمر کے رائے دہندے اور پاہج افراد کو بھی پولنگ بودھ گئے بغیر ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کی گئی یو پی میں زائدہ چوبیس لاکھ رائے دہندے اس سہولت سے استفادہ کر سکتے تھے چنانچہ خبل از وقت ان سے رائے دہی کی پرچی کو بھروا کر لفافے میں سیل کے بعد پولنگ آفیسر کو دے کر بی جے پی کی رائے دہی کو یقینی بنا لیا دوسری طرف سماجبادی پارٹی کے سربراہ اکلے شادف دوہزار سترہ کے انتخاب کے بعد سے دوہزار بائیس کے انتخاب کی دستک سے پہلے یو پی کی سرگرم سیاست کے منظر سے غائب رہے اس دوران عوام پر بھاری مسئیبت حکومت نے لاکھڑی کر دی اگست دوہزار سترہ ہی میں گورکپور کے بابا رکوداس میڈیکل کالیج میں اکسیزن سیلنڈرز کی خلط کے نتیجے چونسٹھ بچوں کے امواد کے موقع پر اکلے شادف منظر پر کہیں دکھائی نہیں دیئے اس طرح بادرس اور دوسرے اسمت ریزی کے واقعات پر سماجبادی پارٹی نے بحیثیت اپوزیشن کوئی سرگرمی نہیں دکھائی اس کے باوجود بھی سماجبادی پارٹی کا ووٹ بینک مسلمان اور یادو تھے مسلمانوں نے تو سماجبادی پارٹی کو ہمیشہ کی طرح اپنا ووٹ دیا البتہ یادو اوٹ بھٹک کر بی جے پی کی جھولی میں گیا خصوصاً مایعوتی کو جانے والا یادو اوٹ بی جے پی کو ملا انتخابی ریالیوں میں یوگی عدد تنات نے سماجبادی پارٹی پر مسلمانوں کی حمد افضائی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مسلم عیدوں اور محرم کے دوران بجلی فراہم کی گئی جبکہ ہندو تہواروں کے درمیان زیادہ بجلی گل رہی اتنا ہی نہیں انہوں نے خبرستانوں شمچان گھٹوں کے درمیان امتیاز کو نمائع کیا بارہ ڈسمبر دو ہزار اکیز سے شروع شروع آئے نشلک خائدین وطرن پروگرام سے پندرہ کروڑ عوام کو دیوالی سے ہولی تک فیقس پانچ کلو مفت غزائی اجناس کے پروگرام کا زبردست فائدہ بی جے پی کو پہنچا چنانچہ سورنس مارچ کے ننی نو فیصد رائے دہندوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا بی جے پی کو ووٹ دینے کی وجہ بلڈوزر کے خوف کو بھی بتایا جاتا ہے اس انتخاب میں چار ہزار آٹھ سو پہنٹالیس امیدوار انتخابی میدان میں تھے جس میں سے پانچ سو چھ سٹھ یعنی گیارہ اشارہ سات فیصد مسلمان امیدوار تھے منتقیبہ مسلم امیدواروں میں تیرہ عراقین غیر مسلم اکسریتی علاقوں سے منتقیب ہوئے جبکہ اکتیس عراقین چالیس فیصد سے زائد وٹ حاصل کیے ہیں پندرہ مارچ کو یوگیہ دیتنات نے چیف منسٹر کا حلف لیا لیکن اس سے خبل ہی نند کی شور گرجر جو کہ لونی کے ملے ہیں لونی میں رام راجے ہے اس لیے وہاں پر گوشت کی دکانوں کو بند کروا دیا یہ تو ایک پریلر ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا گزشتہ سال انہوں نے مسلمانوں سے خوربانی نہ دینے کی اپیل کی اگر دینا ہے تو اپنے بچوں کی خوربانی دے کہاں تھا پنددہ pulled めردی when پھر therefore پیش دیجوا پیش دیج تم موسیقی